ناظرین و سامعین برادران و خہران ایمانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعوند زلجلال آپ سب لوگوں کے روزے نمازیں تعاعت و عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور منذور فرمائے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ کے شامل حال فرمائے بحق محمد و علی محمد بحق حاضر قرآن العظیم تمام مریضوں کو شفاہ عطا فرمائے خاص طور پر ناظرین و سامعین کے متعلقین جو مریض ہیں ان کو صحت اکامل عطا ہو جو مرہومین ہیں ان کو اپنی جبارے عالی علیین میں جگہ نیت فرمائے قائم آل محمد کا ظہور ہو علماء آلام فقہہ کا سایہ مستدام اور تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوں اور پنڈیمک کوویڈ نائٹین سے تمام عالم انسانیت کو خدا و اندزالجلال نجات عطا فرمائے آج ہم جز نمبر سترہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں جو سٹارٹ ہوتا ہے سورہ مبارکہ الانبیاء سے اور اس کا عثمانتہ حوالی سٹینڈرڈ کاپیز جو ہیں اس کا پیج نمبر بنتا ہے تری ہنڈرڈ اینٹوئٹی ٹو یعنی تین سو بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهیتا قلوبهم واصر النجو الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم افتاعتون الصحر وانتم تبصرون قال رب يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراهم بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها فهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا اهل ذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المصرفين ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تاقلونا وقمقسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا ورجعوا إلى ما اطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تس تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يصبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش وعما يصفون لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم عرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم نهي مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نخذيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فذلك نجزيه نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كما كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا صبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا معفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن تطني يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغطة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهما ما كانوا يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آياليهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعوا سم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا الظالمين ونضع الموازين قسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وحارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الصاعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد قلتم أنتم آباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وطل الله لأكيدن أصنامكم بل بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا يسمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينتقون یہ حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام کا قصة ہے اور ہوا يوں کہ وہ ان کی قوم کا ایک فنكشن ہوا اور وہ سارے لوگ اس قومی میلے پہ گئے تو ان کی عدم موجودگی میں حضرت إبراهيم نے ان کے سارے کے سارے بدھ توڑ دیئے اس سے پہلے ایک دائلاغ کرتے رہتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے خدا حقیقی اور ہے اور یہ تو آپ کے بنائے ہوئے حدوں کی مخلوق ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی عبادت نہ کریں تو لوگ جو ہیں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے پر ایک دن جب وہ اپنے میلے پہ گئے تو اس وقت جو حضرت إبراهيم علیہ الصلاة والسلام نے ایک بہت بڑا سا کلھڑا لیا اور سب بتوں کو توڑ کر جو بڑا تھا بت اس کو رہنے دیا اور کلھڑا اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا تو فائنلی جب وہ آئے تو ہاہکار ہو گئی کہ جی کسی نے ہمارے خداوں کا بیڑا غرق کر دیا اور سب کو تحس نحس کر دیا تو یہ کس کا کام ہو سکتا ہے تو کہا گیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنے شروع کر دیا کہ ایک جوان ہمیشہ ان کی برائی کرتا رہتا تھا اب یہاں جو پوائنٹ آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے ایک جوان حالانکہ حضرت إبراهيم کا وہ جوانی کا دور نہیں تھا وہ دور تھا ادھیر عمر کے بعد پر حضرت إبراهيم اچھا پوری تاریخ میں دو لوگوں کو جوان کہا گیا وہ بھی آسمان سے یہاں سے نہیں ایک تو یہ ہے حضرت إبراهيم کو کہا کہ قَالُوا سَمِعْنَا فَتْنَ وہ لوگ کہنے لگے کہ ایک جوان ہے جو ان کی برائی ہمیشہ کرتا رہے اور اس کا نام إبراهيم ہے اور ایک اور جوان ہے جس کو کہا گیا بڑھا پہ تک وہ بھی بڑھا نہیں ہوا اس کو بھی جوان ہی کہا گیا جس کو جس کے لیے ذلفقار نازل ہوئی اور کہا گیا کہ لا فتح الا علی لا صحف الا ذلفقار کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے اور ذلفقار کے علاوہ کوئی تلوات نہیں ہے تو یہ دو بندوں کو وہ جو ہے وہ جوان کہا گیا ہے جو کبھی بڑھے نہیں ہوئے ہیں اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی پھر اس کو پکڑ کے لاؤ اور حضرت ابراہیم کو جب لائے گیا تو انہوں نے اچھا یہ بھی ایک قرآن مجید میں تقیہ اور توریہ کی یہ بہترین مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کہ کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں کیا بل فعلہ کبیرہم ان کے بڑے نے یہ کیا ہے اس میں بہت سارے پیغام ہیں ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ کے انہیں لیتے اور یہ بڑا جو کلھاڑا ہے رکھے ہوئے وہ اگر آپ اسے ہی بڑا سمجھتے ہیں تو اس سے پوچھ لو لیکن مراد یہ تھی کہ ان کے بڑے نے یعنی میں ان سے بڑا ہوں خدا تو چھوڑی ہے وہ تو بہت بڑا ہے ان سے تو میں بڑا ہوں تو فعلہ کبیرہم اشارہ بھی کیا تھا وہ نہیں سمجھ سکے وہ قوم کہ ان کے بڑے نے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میں نے ہی کیا ہے پر ان کو مشبش کر دیا کہا کہ آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں بل فارق فالہ کبیرہم یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا جب بھی کہا گیا کہ آپ نے کیا ہے تو کہنے لگے کہ ان کے بڑے نے کیا ہے بھائی اور ان کے بڑے نے یہ توڑے ہیں سارے بھائی مطلب ان کی مراد تھے یعنی خود حضرت اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑے جزب کے کاندے پہ کلھڑا ہے یہ ہے انبیاء کی فصاحت و بلاغت اور ان کی وزڈم حکمت اور حضرت نے پھر آخر میں یہ کہہ ہی دیا کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ کیوں نہیں لیتے مجھ سے کیوں یہ سارے سوال کرتے ہو اور پھر یہ ہوا کہ چونکہ ساری حکومت ہی ان کی تھی اور ایک ہی پیج پہ تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو سزا کے طور پر اس آگ میں پھینکنا پھینکنے کی کوشش کی تھی جسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو پھر محفوظ رکھا انہوں نے کہا یہ کیسے باتیں کریں آپ کو پتہ ہے ابراہیم کہ یہ بولتے بولتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم کہلنے کے تو میں تو یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں بولتے صرف نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَوْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَدُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اب سارے مل کے اپنے خداوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدَوْا وَسَلَامَنْ عَلَىٰ إِبْرَاہِم تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آج اپنی نیچر کو چھوڑ دو آج ہمارے نبی کو جلانا نہیں ہے بلکہ اچھا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آگ کو کہا کہا تھنڈی ہو جاؤ تھنڈی اگر زیادہ ہو جاتی تو بھی سردی سے بھی بندہ مر جاتا ہے تو کہا کہ تھنڈی اتنی ہو جاؤ کہ ابراہیم کو اچھی لگنا شروع ہو جائے وہ تھنڈ ایسی بہار والی قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدَوْا وَسَلَامَنْ عَلَىٰ إِبْرَاهِمَ وَأَرَادُوا بِهِ قَیْدًا فَجَعَلْنَا هُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّئِنَا هُوَلْوْتَنِ الْأَرْدِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ یہ بھی آیت امامت ہے کہ اللہ رب العزہ درشاد فرماتا ہے کہ امام بنانا ہمارا کام ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنائے اور اپنے عمر کے ذریعے سے ان کو ہم نے ہدایت فرمائی اور وجہ کیا تھی اس لیے کہ وہ ابراہیم کی نسل جو ساری تھی وہ سارے ہی اس پاکیزہ نسل سے اچھے کام کیا کرتے تھے فعل الخیرات اور نمازی تھے اور زکاة دیتے تھے اس لیے اور ہمارے وہ خاص بندے تھے وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَّ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلْ خَبَائِثًا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمَ الصَّوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ وَفِی رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُّوْحًا اِذْ نَادَى مِنَا قَبْلُهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا صَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْعَرْضِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَامُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِعُقْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ صفتا تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ مُحَافِذِينَ وَأَيُّ بَإِذْنَا دَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّا أَلَّنَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَا دَعْفِقْ ظُلَمَاتِ اللَّا إِلَاہَ إِلَّا اَلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُمِنَ الظَّالِمِينَ فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یہ دو آیتیں ہیں آیت نمبر 87 اور 88 اس سورہ مبارکہ انبیاء کی نمازِ غفیلہ جو مغربین کے درمیان دو رقعت پڑھی جاتی ہے اس کی دوسری رقعت میں سورہ فاتح کے بعد یہ پڑھنے کا حکم ہے تو ایڈریس نوٹ کر لیجئے جو نمازِ غفیلہ پڑھتے ہیں یا ابھی تک نہیں پڑھی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک آیت پہلے گزر چکی ہے اس کی پہلی رقعت میں جو ہے وہ میں نے وہاں منشن کیا تھا اور دوسری رقعت میں سورہ فاتح کے بعد یہ ہے اور اگر نہیں تو پھر دعاؤں کی کتابیں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی مفاتی الجنان ہوگا تو فت الوام تو اس میں دیکھئے آپ کو ملے گی بنامے نمازِ غفیلہ نمازِ غفیلہ کے پڑھنے کا بڑا سواب ہے اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے دو رقعتیں ہی ہیں اور اس میں یہ خاص آیتیں ہیں اور ایک چھوڑا سا کنوت ہے وہ اگر یاد نہیں بھی ہو سکتی تو کوئی بات نہیں ہے یہ بندہ لکھ کے سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہے اور سواب بہت زیادہ مل سکتا ہے آپ کو ہم كانوا يصارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وقانوا لنا خاشعین والتي احسنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وَتَقَتَّوُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّنْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيِّهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّا لَهُو كَاتِبُونَ وحرام على قرية أهلكناها إن أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخزة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِدُونِ اللَّهِ حَصَبُوا جَأَنَّمَا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ قَانَ آلَيْهَةً مَا وَرَدُوَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبَع لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِطُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم ألا سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما يوعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومطاع إلى حين قال ربِّحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارا وما هم بسقارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في رأي من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه ولا كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني اعتفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذي ونضيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خير الدنيا أنه والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يدره والمو ما لا ينفعه ذلك هو الدلال البعيد يدعو لمن دره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحت الانهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظنوا أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم اليقطع فليندرها حل يضهبن كيد ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصعابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الذين وكثير حق عليه العذاب ومن يحن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء یہ بھی ایک مصطحب سجدہ ہے اور آپ لوگ ہیں وہ کر سکتے قرآن سجدہ هذا نخصمان اختسموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا العذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار يحلون فيها من أصابر من ضحب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن صبيل الله والمسجد العرام والمسجد العرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والرکع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل الضامر يأتينا بكل من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات لا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليتوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاجتنب الرجلس من الأوطان واجتنبوا قول الزور هنا فاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدنا جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوه التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم مبشر المحسنين إن الله يدافعوا لأو يدافعوا لذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اوذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِهِ یہ آیت نمبر 39 اور اس کے بعد آنے والی ایک سسلہ آیات کا جو ہے یہ جہاد دفاعی مطلقا کا حکم جو ہے اس میں موجود ہے اور ایک خاص حکم وہ یہ ہے کہ جو جن پر حملہ کیا جاتا ہے جن پر اٹیک کیا جاتا ہے جنہیں ستایا جاتا ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں تو اس میں اگر قتال کریں وہ قتل بھی کر دیتے ہیں جو اٹیک کرنے والا ہے اس کے اس کو یا اس کے اگر فرض کریں انڈیویجول ہے تو بھی اور اگر ایک اجتماعی ہے حتیہ ملٹری فوج بن کے آتی ہے تو بھی دیفنس میں اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ قتل شمار نہیں ہوگا اور اگر یہ مارا جاتا ہے یہ انڈیویجول ہو یا ایک گروپ ہو تو وہ شہید شمار ہوگا اور وہ مظلوم جو ہے اس کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے اِذن اُذِنہ یہ اجازت دی گئی ہے اور اللہ کے یقاتلوں نے یہ جو ہیں قتال کر سکتے ہیں قتل نہیں اب قتال کیا ہے یہ ایک اور مقام پہ انشاءاللہ جب وقت ہوا تو بیان کروں گا اور میں گزارش کروں سٹڈی کے اعتبار سے جب تحقیق کی گئی تو یہ جو صفات اس میں آیات میں بیان کی گئی ہیں جیسے سورہ توبہ میں آپ سے گزارش کی تھی اسی طرح یہاں بھی یہ آیات کہیں اور فٹ نہیں ہو سکتی ہیں سوائے کربلا والوں کے تو یہ بھی دیفینٹلی کربلا اور شہنشاہ کربلا اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ کون سی صفات ہیں اور ان کا کریٹیریہ یہ ہے ان کو گھر سے زبردستی نکالا جاتا ہے اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے قصور ان کا کیا ہے وہ کہتے ہیں رب ہمارا ایک ہے اور اس بات پہ وہ قائم رہتے ہیں تو اگر ان کی وجہ سے اس جماعت کی وجہ سے ان فساق و کفار و جبارین کو نہ روکا جاتا تو آج نہ مسجدیں ہوتی ہیں نہ سنگاگ ہوتے نہ کلیسہ ہوتے چرچج ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتے اگر آج سب کچھ موجود ہے تو یہ شاہِ کربلا اور ان کے باوفا ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان کی صفات آگے جاری ہیں الَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَبُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَعُونَ الْمُنْكَرِئِنْ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَّمُودِ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْعَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَعِيٍّ مِّنْ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٍ فَهِي خَاوْيَةٌ عَلَى أُرُوشِعَ وَبِئْرٌ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَصِيلُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ فَلَا وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُورِ وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيَّا مِنْ قَرِيَةٍ أَمْ لَيْتُونَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَظِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَل الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِطَ لَوْءُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِي الَّذِينَ آمُنُوا إِلَىٰ سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الصاعة بغدة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا صالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا في آياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما وقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لأفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض محضرا إن الله لطيف خبير له ما في السمامات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك التجري في البحر بأمره ويمسق السماء أن تقى على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يعيكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينن فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ربك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ويقادون يسطون بالذين يطلون عليهم آياتنا قل أفاونبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يَا أَيُّهَا النَّاسُ دُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَوْهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ يَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الظُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اس آیت میں دیکھئے اگر آپ کے قرآن مجید انشاءاللہ ہوں گے مترجم تو اس میں جا کے دیکھئے کہ اللہ رب العزت جو ہے لوگوں مثالیں بیان کرتا ہے اور مثالیں فضول کے لیے نہیں ہوتی ہیں آپ یہی لے لیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ جس کو خدا مانتے ہیں وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے فلائی بھی نہیں بنا سکتے پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور یاد رکھئے وہ تو بنانا خود بجائے خود ایک مکھی یہ جو بنی ہوئی ہے ہماری بنائی ہوئی یہ ان سے کوئی چیز چھین کے اب مکھی کیا چھینے گی کیا وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی پر ایک چھلکہ کسی چیز کا وہ مکھی اگر ان سے چھین کے اڑ جائے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے وہ واپس لے سکے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ہم ہیں کما مکھی تو کمزور ہے ہی سی لیکن یہ تو اس سے گیا گزر ہے انسان ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بين ایدیہم وما خلفهم وإلى اللہ ترجع الامور یا ایوہ الذین آمنوا ارکوا اسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اسی سورہ میں دوسرا سجدہ آگیا ہے یہ بھی مستحب ہے واجاہدوا في اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیداً عليكم وتكونوا شہداء علا الناس ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزیز شعب سنماتا ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم تم اس کی ملت ہو اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے اب کوئی احمق ہے وہ کہتا پھرے کہ جی فلان مسلمان ہوا تھا تو فلان نہیں ہوا تھا اللہ ان کو مسلمان نام رکھ رہا ہے ان کے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہم صلِّ وَسَلِّمْ وَزِيدُ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطَهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطَهَارِ احسنتم طیب اللہ انفاسکم تقبل اللہ مننا ومنکم انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جاتے جاتے اپنے سارے بذرگوں کے لیے سورہ وارکہ فاتحہ پڑھئے اور ایک منٹ کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ایک منٹ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تب تک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو